تو اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان کو اپنے نکاح کے اندر لے کر آؤ دو دو تین تین یا چار جار چار تک لیکن ان یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح نہ کرو بلکہ کیا کرو کہ ان کے تم ولی بن جاؤ کیونکہ نکاح کے لیے ولی کی شرط ہے تو بجائے ان یتیم بچیوں سے خود شادی کرنے کے خود شادی کرو گے ان کے ساتھ زیادتی کرو گے تو ان کی سیڈ لینے والا کوئی نہیں ہوگا اس کی بجائے یہ کرو کہ ان یتیم بچیوں کے رشتے کہیں اور کرو اور تم ان کے ولی بنو تاکہ ان بچیوں کے ساتھ کوئی ظلم کرے تو تم ولی کی حیثیت سے پیچھے کھڑے ہو اور تم نے اگر شادی کرنی ہے تو اور عورتیں بہت ہیں دو کرو تین کرو چار تک کرو شادی فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوْا اور اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے فَوَاحِدَتَنْ أَوْمَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ تو پھر ایک بیوی پر ہی اکتفا کر لو یا پھر تمہارے حال کا جو ہاتھ کا مال ہیں کنیزیں جو اس زمانے میں ہوا کرتی تھی کہ مالِ غنیمت میں جو کفار کی عورتیں آیا کرتی تھی ظاہر ہے کہ ان کے خامن اکثر کے مر جاتے تھے تو پھر ان کی کفالت کے لیے خلیفت المسلمین یا اس وقت جو مسلمانوں کا حکمران ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد صحابہ اکرام علیہ مردوان خلفہ راشدین وہ پھر ان عورتوں کو جن لوگوں نے اچھا جنگ میں پرفارم کیا ہوتا تھا اس کی مناسبت سے ایز کنیز ان کو دے دیا کرتے تھے وہ ان کی کفالت کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم عورتوں کے دنمیان انصاف نہیں کر سکو گے پھر چار شادیاں نہیں پھر ایک ہی شادی پر اکتفا کرو ہاں جو ہاتھ کا مال کنیزیں ہیں وہ تم استعمال کر سکتے ہو ان کے ساتھ تم اپنے تعلق قائم کر سکتے ہو لیکن بیوی ایک ہی رکھو گے پھر تو یہاں جو اس سعودی عرب کے اندر جو ایک سلسلہ کنیزوں مالا چل رہا ہے یہ بلکل زنا پر مبنی ہے اس کی کوئی شریح حیثیت نہیں ہے جو فلپائن سے اور ادر ادر ملکوں سے وہ عورتیں پکڑ کر ان کو اپنی کنیزیں منایا ہوئے اور بےہدگی مچائی ہوئی ہے عرب کے اندر بہت زیادہ یہ خصوصا سعودی عرب کے اندر بہت زیادہ یہ چیزیں ہیں تو وہ اس کونٹیکسٹ میں نہیں آتی جید تو چار شادیوں کی اجازت دی گئی لیکن صاحب ہی فرمایا گیا کہ اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک پر اختفاء کرو